آج کا موضوع غیبت کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کی آیت ہے وَلَا يَغْتُبْ بَعْزُكُمْ بَعْزًا ترجمہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کریں میری پیاری دوست مجھے معاف کر دو اسلام علیکم امی جان میں سکول سیائیوں وعلیکم السلام بیٹا سلامت رو امی جان اندازہ لگائیں کہ آجریازی کلاس میں کیا واقعہ پیش آیا ہوگا اچھا آپ نے بہت اچھے نمبر لیے ہوں گے جی ہاں ایسا ہی ہے لیکن ایک چیز کہوں آج فرزانہ فرزانہ کیا تھوڑی تھوڑا سوچا فرزانہ کے بارے میں میں کوئی ایسی بات نہ کرنا جس سے وہ راضی نہ ہو اور وہ اور مجھے اس کا پتہ چل جائے امی جان تمہیں کیسے معلوم کہ ایسی چیز کہنا چاہتی ہوں آپ کے اندازے گفتگو سے معلوم تھا بیٹا یہ غیبت کرنا ہے کسی کی بدگوئی اور عیب تلاش کرنا اچھی بات نہیں امی مجھے معلوم نہیں تھا اور میں نے یہ واقعہ سمیہ کو بتا دیا اور ہم دونوں فرزانہ کی گلتی پر ہنسی واقعا اے اللہ مجھے معاف کر دے اور فرزانہ سے بھی معافی مانگتی ہوں میں کسی کی عیب جوئی کرنا پسند نہیں کرتی حضا پاک ہم سب کو بھی ایسی بدگمانی اور عیب دوسروں کے تلاش کرنے والی عداد جو ہیں ان سے بچائے آمین جزاکم اللہ خیر